پیارے ناظرین آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں محبت حاصل کرنے کا ہری مرچ والا آزمایا ہوا عمل بہت ہی پاورفل عمل ہے جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اس کو پوری کامیابی ملی ہے صرف پانچ منٹ کا عمل ہے پانچ منٹ میں آپ اس عمل کو اپنے گھر پر ہی کر سکتے ہو بہت ہی آسان عمل ہے جس کے لئے بھی آپ یہ عمل کرو گے وہ آپ کی محبت میں اتنا بیچین ہو جائے گا کہ وہ ہر چیز بھول کر صرف اور صرف آپ کو یاد کرنے لگے گا اس لئے آپ اس عمل کو آج ہی کر لیں کیونکہ ایسا عمل جیسا عمل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا عمل آپ کو یوٹیوب پر جلدی سے کوئی نہیں بتائے گا تو چلیے آج کا عمل شروع کرتے ہیں اور آپ کو پورا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ عمل آپ کو کس طرح کرنا ہے اس عمل کو کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو دو ہری مرچ لینی ہیں اور ہری مرچ پوری ہونی چاہیے ایسا نہیں آپ ٹوٹی ہوئی یا آدھی کٹی ہوئی ہری مرچ لینے پوری مرچ لینے کے بعد پھر آپ کو ریڈ کلر کا دھاگہ لینا ہے دیکھ لیجئے اس طریقے سے دھاگہ ہوتا ہے ریڈ کلر کا آپ کو اس میں سے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے چھوٹا سا دھاگہ جس طرح ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس طریقے سے آپ کو دھاگہ لینا ہے چھوٹا سا اور پھر اس دھاگے کا کیا کرنا ہے اس کو پورا دھیان سے سمجھے گا کوئی بھی گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے پورا عمل کو سمجھ کر پھر عمل کرنا ہے اگر آپ عمل کو سمجھ کر بینہ گلتی کیے عمل کو کرو گے تو پھر آپ کو پوری کامیابی ملے گی یہ دونوں چیزیں لینے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اپنے محبوب کا نام لینا ہے جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہو اس کا نام لے کر ایک مرچ اٹھا کر اس پر فونک مار دینی ہے اور پھر اس مرچ کو ایک سائیڈ میں رکھ دینا ہے پھر آپ کو دوسری مرچ اٹھانی ہے اور اپنا نام لے کر اس کے اوپر بھی فونک مار کے اس کو بھی ایک سائیڈ میں رکھ دینا ہے پھر آپ کو دھاگہ اٹھانا ہے دھاگہ لینا ہے اور دھاگہ لینے کے بعد اس کے اوپر آپ کو ایک ورڈ پڑھنا ہے ایک منطر پڑھنا ہے جو اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر لکھا ہے موہینی کہوف یہ ورڈ آپ کو گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار اس ورڈ کو پڑھنے کے بعد تین بار دھاگے کے اوپر فونک مارنی ہے دھیان سے سمجھ لیجیے گا اگر آپ کے ویڈیو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجیے لیکن عمل کو جب ہی کرنا ہے جب آپ کے ویڈیو سمجھ میں آ جائے عمل سمجھ میں آ جائے اور دھاگے کے اوپر تین بار فونک مارنے کے بعد پھر آپ کو دھاگا اس طریقے سے کھولنا ہے اور کھولنے کے بعد دونوں مرچ اٹھانی ہیں مرچ کے اوپر اس طریقے سے دھاگے کو لپیٹ دینا ہے دیکھ لیجیے جس طرح سے ہم اس کو لپیٹ رہے ہیں دیکھ لیجیے اس طریقے سے آپ کو سات بار اس کو لپیٹ دینا ہے اور سات بار لپیٹنے کے بعد پھر آپ کو تین گانٹ لگا دینی ہے تین گرہ لگا دینی ہے اور جب آپ اس طریقے سے گرہ لگاؤ گے تو آپ کو دھاگا لمبہ لینا ہے تھوڑا سا تاکہ دھاگا بچا رہے اور اس طرح سے دھاگا لمبہ لینے کے بعد پھر آپ کو ان ہری مرچ کو لے جا کر ہرے پیڑ پر باندھ دینا ہے دھیان رہے جس پیڑ پر آپ باندھو گے وہ پیڑ ہرا ہونا چاہیے سوکا پیڑ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ سوکے پیڑ کے اوپر باندھو گے تو پھر آپ کو اس عمل میں کامیابی نہیں ملے گی بہت ہی پاورفل عمل ہے اور آزمایا ہوا عمل ہے بس آپ کو سات دن تک ان کو اس ہرے پیڑ کے اوپر باندھ کر رکھنا ہے اور ایسی جگہ پر باندھنا ہے جہاں پر کوئی نہ دیکھ سکے اور جب آپ اس کو باندھو گے آٹھ دن کے بعد آپ کا محبوب آپ کی محبت میں اتنا تڑپنے لگے گا کہ وہ آپ کے بینہ نہیں رہ پائے گا اگر آپ کو اس نے بلوک کر دیا ہے تو انبلوک کر دے گا اگر آپ سے محبت نہیں کرتا تو آپ کو بے انتہا محبت کرنے لگے گا اس لئے آپ اس عمل کو آج ہی کر لیں عمل کو آپ کسی بھی دن کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو عمل کرنے کے لئے اجازت لینی ضروری ہے اجازت لینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ میں اپنا اور اپنے پیار کا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ ہم آپ کے لئے دعا کر دیں اور آپ کا کام آسان ہو جائے